بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹڈی کرتے ہیں میرمینٹ آف ویپر پریشر اور بوائلنگ پوائنٹ تو میرمینٹ آف ویپر پریشر کے کافی میتھوڈ ہیں جس میں ہم یہاں پہ صرف ایک میتھوڈ کو سٹڈی کریں گے جو کہا مونومیٹرک میتھوڈ مینومیٹرک میتھوڈ اس میتھوڈ میں کیا ہوتا ہے یہ ڈائیگرام دیکھیں اس کو گرب سمجھتے ہیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ہم مینومیٹرک میتھوڈ سے کس طرح سے ویپر پریشر کو میر کر سکتے ہیں جیسا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بیکر ٹائپ ہے اس میں ہم نے وارٹر لیا ہوا ہے اس کو تھرمو سٹیٹ کہتے ہیں اس میں یہ فلاسک ہے اس فلاسک میں ہم وہ لیکوڈ رکھیں گے جس کا ہم نے ویپر پریشر فائنڈ کرنا ہے اس کو یہاں اس ٹیوب اوپر والی ٹیوب سے کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک ادھر سے اوپن ہے اس کے اوپر یہاں پہ والو ہے ایک یہاں پہ اس کرنے کے لیے تو یہ جو پارٹ ہوگا یہ سارے پارٹ کو ہم کہتے ہیں مینومیٹر ادھر سے اس کے اوپر ایٹماسفرک پریشر لگ رہا ہے اس کالم کی طرف سے یہ مرکری کا کالم ہے تو اس میں ہم نے یہاں پہ تھرمومیٹر بھی رکھا ہوا ہے تیمپریچر میرمنٹ کے لیے تو یہ تھرمو سٹیٹ ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں تو پھر انڈریکٹ ہمارے پاس یہ جو لیکوڈ جس کا ہم نے ویپر پریشر فائنڈ کرنا ہوتا ہے یہ یہاں سے ہیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس فلسک میں یہ جو فلسک ہے اس میں ہم وہ رکھیں گے لیکوڈ جس کا ہم نے ویپر پریشر فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں لے کے لیکوڈ کو تو تھرمو سٹیٹ سے اس کا تیمپریچر کم کریں گے تو یہ لیکوڈ فریز ہو جائے گا جب یہ لیکوڈ فریز ہوگا تو ویکیوم سے اس کے اوپر جو ایئر ہوگی اس کو اس ویکیوم سے باہر نکال لیں گے کیونکہ ہم نے تو کرنا ہے اس لیکوڈ کا ویپر پریشر میں یہ ہے تو اس لیکوڈ کے اوپر جو ایئر ہوگی اس کا بھی پریشر اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا تو ہم نے پہلے یہ یہاں پہ جو لیکوڈ ہے اس کو فریز کر کے اس کے اوپر سے ایئر کو ویکیوم کے تروں باہر ریلیز کرنا ہے پھر دوبارہ اس کو میلٹ کریں گے میلٹ کرنے کے بعد اس کو اس کے ویپر اوپر آئیں گے اور اس کے اندر جو ایئر انٹرائب کی ہوگی وہ ایئر بھی باہر اوپر اکٹھی ہو جائے گی تو دوبارہ اس کو فریز کریں گے اس ویکیوم کے تروں دوبارہ اس کے اوپر جو ایئر کے اور لیکوڈ کے ویپر ہوں گے جو انٹرائب کی ہوئے تھے ہم نے ان کو باہر نکال کے پھر ویکیوم کے تروں باہر نکال دیا اس طرح آپ نے اس پراسس کو ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سے جتنا آپ میکسیمم اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں کر لیں کیونکہ ہم نے ویپر پریشر اس لیکوڈ کا فائنڈ کرنا ہے اگر اس میں کوئی ایمپیورٹی ہوئی ایئر ہوئی تو اس کا ویپر بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا جب ایک دفعہ آپ نے اس کو کر لیا پیوریفائی تو پھر آپ نے آپ دیکھیں اگر آپ اس کو بند کریں تو ایدھر سے جو آر ہے پریشر ایٹماسفیرک کا اور ایدھر سے جو پریشر آر ہے ان کی وجہ سے یہ جو مرکری کا کالم ہے یہ دونوں برابر ہونے چاہیے لیکن جب اس طرف سے ہم اس کو بھی اوپن کرتے ہیں لیکوڈ کو بھی اور ایٹماسفیرک کا پریشر بھی آتا ہے تو ایدھر سے پریشر ڈبل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کالم نیچے کو پوش ہو جاتا ہے اور یہ اوپر کو کیونکہ اس طرف پریشر صرف ایک ہے ایٹماسفیرک پریشر اور اس طرف سے دو پریشر آرہے ہیں ایٹماسفیرک کا بھی اور اس لیکوڈ کا بھی اس وجہ سے یہ کالم نیچے پوش ہو گیا تو یہ آپ نے ان کا ڈیلٹا ایچ فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی ہائٹ میں کتنا ڈیفرنس ہے تو اس کو آپ فارمولے میں پوٹ کر کے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا پریشر یہ دیکھیں یہ فارمولہ ہے P is equal to PA plus delta H P پہنے باس کیا ہے vapor pressure of liquid at one atmospheric pressure یہ جو ہمارے پاس atmospheric pressure ہوتا ہے یہ 1 ATM ہوتا ہے تو one atmospheric pressure کے اوپر یہ جو P ہوگا ہمارا vapor pressure ہوگا کسی liquid کا وہ ہمارے پاس P ہے PA ہمارے پاس atmospheric pressure ہے اور delta H ہمارے پاس difference in the height of mercury level in the two limbs of manometer یہ جو manometer کی دو limbs ہیں ان میں جو یہ دیکھیں اس طرف سے mercury کا کالم اوپر پوش ہوگیا یہاں سے نیچے تو ان میں جو difference ہوگا delta H اس کو یہاں پر رکھ کے atmospheric pressure میں add کریں گے تو ہمارے پاس vapor pressure آ جائے گا اس liquid کا کیونکہ اگر ہم delta H نہ لائیں تو P is equal to PA ہوگا اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے pressure same ہے یہ ATM والا بھی اور ادھر سے آنے والا liquid کا pressure بھی لیکن same نہیں ہے کیونکہ اس طرف pressure زیادہ لگ رہا ہے جدھر سے ہم نے flask کو connect کیا ہوا ہے pipe سے تو اس لئے وہ زیادہ کیوں ہوا ہے وہ liquid کے pressure کی وجہ سے ہوا ہے تو جو delta H height میں فرق آئے گا وہ اس liquid کے pressure کی وجہ سے ہوگا تو اس کو delta H کو add کریں گے تو آپ کے پاس اس liquid کا vapor pressure آ جائے گا next ہمارے پاس ہے boiling point boiling point ہم جانتے ہیں کہ when a liquid is heated the vapor pressure goes on increasing کہ جب ہم کسی بھی liquid کو heat کرتے ہیں تو اس کے vapor جو ہیں وہ باہر molecule جو ہیں liquid phase سے باہر vapor phase میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایک stage ایسی ہی آتی ہے جہاں پہ liquid کا جو pressure ہوتا ہے vapor کا جو pressure ہے جیسے سپوسز لیکوڑ کو heat کر رہے ہیں تو molecule جو kinetic energy increase کرتے ہوئے وہ باہر gas phase میں جا رہے ہیں تو ایک stage ایسی آئے گی کہ جو اوپر جانے والے vapor ہیں ان کا pressure اور جو باہر atmospheric کا pressure ہے وہ دونوں equal ہو جائیں گے تو اس pressure کے اوپر جب دونوں atmospheric pressure اور vapor pressure equal ہوں گے اس وقت جو temperature ہوگا وہ temperature boiling point کہلائے گا the reason for this is that the bubble of vapor which are formed in the interior of the liquid have greater internal pressure than atmospheric pressure on the surface of the liquid کہ جو liquid کے اندر bubbles بن رہے ہوتے ہیں ان کا pressure internal pressure زیادہ ہوتا ہے atmospheric pressure سے تو اس وجہ سے وہ باہر آتے ہیں اور باہر آکے اس liquid کی surface کے اوپر brust کر جاتے ہیں اس وجہ سے constant steam of bubble باہر آ رہی ہوتی ہے boiling point کے اوپر کہ جب بھی کوئی liquid suppose water اگر boil کرتا ہے تو جب وہ boil ہو رہا ہوگا تو اس کے اندر سے bubbles باہر آکر اوپر brust کر رہے ہوں گے جب ہم کسی بھی liquid کو heat کرتے ہیں تو اس کے molecules کی kardinatic energy increase کرتی ہے temperature کے increase کرنے سے لیکن جب boiling point آ جکا ہوتا ہے اس وقت kardinatic energy molecules کی maximum ہوتی ہے تو آپ فردر اس کو heat کریں گے تو وہ اس کا temperature increase نہیں کرے گی boiling point کے بعد boiling point آنے کے بعد جو آپ heat کریں گے وہ heat اس کے liquid والے molecules کو gas میں convert کر دے گی اس liquid کا temperature increase نہیں کرے گا this heat will only be utilized to break the intermolecular forces and convert the liquid into its vapor جب boiling point آپ حاصل کر لیں گے اس کے بعد جو آپ heat کریں گے وہ heat اس liquid کا temperature increase نہیں کرے گی بلکہ اس کی intermolecular forces کو break کر کے liquid کو vapor میں convert کر دے گی the amount of heat required to vaporize one mole of liquid at its boiling point is called molar heat of vaporization کہ ایک mol آپ کے پاس liquid ہو والنگ point کے اوپر اس کو vaporize کرنے کے لیے جو heat require ہوگی اس heat کو ہم کہتے ہیں molar heat of vaporization کے vaporize کرنے کے لیے کتنی heat require ہے water is 40.6 kilo per mole کہ water اگر ایک mole ہو تو اس کو والنگ point کے بعد up vaporize کرنے کے لیے 40.6 kilojol energy require ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ایک چارٹ ہمارے پاس جس میں والنگ point کو relate کرتے ہیں کہ یہ یتھائی الیتھر ہے یہ الکحول ہے اور یہ water ہے تو جب ان کا vapor pressure ہوگا وہ external pressure ہے یعنی کہ 760 tower کے equal ہو جائے گا تو اس وقت جو liquid ہوگا ان تین ہوگے وہ boil کر رہے ہوں گے تو ایتھر کو دیکھیں یہ تقریبا 200 hour سے اس نے start لیا اور بڑی جلدی سے یہ vapor increase ہوتے ہوئے vapor pressure کی طرف چلا گیا اور یہاں پہ ہمیں boil کر گیا 34.6 ڈگری کی اوپر اسی طرح ایتھائیل alcohol جو ہیں اس کی بھی inter molecule forces weak ہیں water سے تو اس کا بھی vapor pressure increase کرتا جائے گا شروع میں اتنا زیادہ increase نہیں کیا یہ temperature کے ساتھ ساتھ move کر رہے لیکن 60 degree کے بعد وہ ایک دم steep line پر زیادہ steep آئی ہے اس کا جو vapor pressure ہے جیسے جیسے creep جاتے ہیں تو اس liquid کا vapor pressure increase کرتا ہے تو یہ دیکھیں ایتھر 34.6 ہے water 100 ہے جس میں inter molecular forces strong ہوں گی اس کے vapor اتنی آسانی سے کم heat پہ وہ اوپر vapor نہیں ہوں جن میں inter molecular forces weak ہیں ان کے molecule ان forces کو اوپر evaporate ہوتے رہتے ہیں pressure جلدی increase کرتا ہے اور boiling point equal ہو جاتا ہے آگے ہم دیکھتے boiling point اور external pressure تو ابھی ہم نے بات کی کہ boiling point کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی liquid کا vapor pressure external pressure کی equal ہو جاتا ہے تو ہم time pressure کے اوپر temperature ہوتا ہے boiling point اس کا مطلب ہوا کہ when external pressure is changed its boiling point will also change کہ اگر ہم نے boiling point change کرنا ہو تو external pressure change کرنا ہو گا کیونکہ boiling point کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی liquid vapor pressure external pressure equal so اگر ہم external pressure کو change کر دیں تو vapor boiling point change ہو جاتا ہے تو ہم کسی بھی liquid کو کسی بھی temperature کے اوپر بوائل کر سکتے ہیں external pressure کو change کر کے کیونکہ when external pressure is high the liquid require greater amount of heat to equalize its vapor to external pressure کہ اگر external pressure کو high کر دیتے ہیں تو liquid کے vapor ہوں گے وہ زیادہ quantity میں اوپر جائیں گے ان کا pressure زیادہ ہوگا تو وہ external pressure equal ہوگا تو زیادہ pressure کے لیے پھر زیادہ heat require ہوگی تو boiling point بھی high ہوگا in this way boiling point is raised for example water show boiling point at 120 degree celsius at 14 89 tor pressure and boil at 25 degree celsius at 30 23.7 tor اگر باہر کا pressure 14 89 tor ہو تو water boil 20 20 degree کی اگر باہر کا pressure 23.7 tor ہو تو water جو ہے وروم temperature 25 degree کے اوپر ہی boil کر جائے گا water boil ke مری ہیلز میں مری کے پہاڑوں پہ water 98 degree celsius کی اوپر boil کر ہے کیونکہ وہاں پہ external pressure 760 tor نہیں ہوتا بلکہ 700 tor ہوتا وائل the top of mount everest water only 69 degree celsius at 323 tor اگر mount everest جو سب انسی جون تی دنیا کی اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں pressure ہے 323 tor 760 tor کی بجائے تو وہاں پہ water اگر boil کیا جائے تو 69 degree کے اوپر boil el ہو جائے گا we can increase external pressure artificially on the surface of boiling water by using a pressure cooker pressure cooker میں یہ technology use کرتے ہیں کہ external pressure کو increase کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے boiling point increase ہوتا ہے تو liquid water کے اندر جو بھی ہم substance رکھیں گے میٹ ہے پلس ہیں جو بھی ہوں گی تو ان کو زیادہ ہیٹ ملے گی اور وہ جلدی نرم ہو جائیں گی پریشر cooker is a closed container the vapor of water form are not allowed to escape کہ جو liquid کے vapor بنتی ہیں وہ اوپر آتے ہیں پریشر cooker سیل ہوتا ہے اس سے وہ vapor escape نہیں کر پاتے اس طرح سے they develop more pressure in the cooker and boiling temperature is increased تو اس pressure cooker کے اندر زیادہ سے زیادہ pressure cut ہوتا رہے گا اور boiling point بھی increase ہوتا جائے گا as more heat is absorbed in water so food is cooked quickly under increased pressure تو زیادہ سے زیادہ heat اس میں absorb ہوتی رہے گی تو جو فوڈ ہو گی اس میں جلدی کو ہو جائے گی اس را لیکوڈ کین بی میر ٹو بوائل اٹ لو ٹمپریچر وین دے ویر دے کین بی ڈیسٹیل ڈیزی لیکوڈ کو ہم ویسے بھی لو ٹمپریچر کی اوپر بوائل کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی ڈیسٹیلیشن آسانی سے ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویکیوم ڈیسٹیلیشن اگر آپ ظاہرہ کسی بھی سبسٹانس کا کسی لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ کم کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایکسٹرنل پریشر کم کرنا پڑے گا یعنی کہ ویکیوم کریئٹ کرنا پڑے گا ویکیوم ڈیسٹیلیشن کے ہمارے کافی ہوگا اور ٹائم بھی اس میں کم لگے گا تو کچھ کم پاؤنڈ اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر اوپر ڈی کم پوز ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا بوائلنگ پوائنٹ ہی کام کر دیتے ہیں تو وہ ڈی کم پوز سے بچ جائیں گے فار اگزیمپل یہ دیکھیں گلیسرین یہ 290 ڈگری سیلسی کے اوپر بوائل کرتی ہے 760 ڈی 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 لیکن یہ اس ٹمپریچر کے اوپر ڈی کم پوز ہو جاتی ہے گلیسرین ہی نہیں رہتی تو اس طرح گلیسرین کنا بی ڈی ٹو نائنٹ جب ہم کریں گے تو ٹو ڈی دیکم پوز نہیں ہوگی تو دی سٹلی کر ہم بڑی آسانی سے پیوری فائی کر لیتے موسیقی